اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کے پارے سے ہم نے جو سیکھا ان میں سے میں چاہوں گی کہ کچھ چیزوں کا ہم ری کیپ کر لیں اپنے نوٹس کھولیے پارا ونس سے یاد رکھنے والی باتیں کیا تھی جی جب انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے جس میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کی محبت سے دور نکل جاتا ہے اور بعض اوقات وہ کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جو اس کے لئے وبالے جان بن جاتی ہے پھر یہ کہ خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے اگر ہماری خالص نیت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کی گئی کوئی بھی حرکت کوئی بھی کام کوئی بھی پروجیکٹ کوئی بھی نیکی اگر بظاہر ہمیں فوری طور پر اس کا کوئی ریزلٹ نظر نہیں بھی آ رہا تو بارحال خیر کے راستوں پر چلتے رہیں مایوس نہ ہو کیونکہ خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے پھر یہ کہ ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ نفع مند دعا ہدایت کی دعا ہے سب سے زیادہ انسانیت کو جس دعا کی ضرورت ہے ساری انسانیت جس دعا کی محتاج ہے وہ سب سے پہلے ہدایت کی دعا ہے پھر کل کے کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ حرد یاکوب نے اپنی اولاد سے جب اہد لیا تھا کہ وہ میرے بعد کس کی عبادت کریں گے تو ہم بھی اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بعد وہ کیسے دین پر قائم ہوں گے کس کی عبادت کریں گے ایک دعا کسرت سے مانگیے اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور قبولیت سے نواز جیسے عبراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کام کا آغاز کیا تھا اور عمل کی قبولیت کی دعا بھی مانگی تھی پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا تھا بس ایک نافرمانی ایک لکمہ تھا جس نے جنت سے نکلوا دیا ایک لکمہ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹا سا گناہ ہے معمولی سی بات ہے پھر یہ کہ پتھر اپنے اندر پانی جمع کرتے رہتے ہیں پھر یہ کہا یک پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے خیار نکلتی ہے بظاہر دیکھ کر کوئی شخصی نہیں کہہ سکتا کہ اتنی سخت چیز کے اندر کوئی خلا ہے کوئی نمی ہے کوئی تازگی ہے مگر پانی نکلتا ہے بظاہر سخت لگنے والے پتھر بہت ساری خیر ان سے نکل آتی ہے تو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہماری نیتیں کیسی ہیں ہم سب کو اپنی نیت چیک کرنی چاہیے اور سب سے پہلی جو نیت ہے وہ یہ کہ اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے دل کو آباد کرنے کی نیت سے پھر دل کو آباد کرنے کی نیت سے جو قرآن ہمیں مثال دیتا ہے بارش کی طرح ہے دلوں کے اتمنان کے لیے سورة رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُ کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے تو یہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے ہماری نیتوں میں ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب میں قرآن کھولوں تو اللہ تعالیٰ میری روحانی جسمانی نفسیاتی جذباتی ہر طرح کی بیماریوں سے میرے لیے اس کو شفا کا سبب بنا دے اور اللہ تعالیٰ میری زندگی کے ہر موڑ ہر فیصلے ہر اتار چڑھاؤ کوئی اس کو میرے لیے یعنی اس کے سبب سے اس کی برکت سے ہدایت کا سامان کر دے یا ایہنا سقد جاعتکم موعدت من ربکم وشفاء اللیما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے نیت کیجئے نیت کیجئے میرے دل کے سارے روگ دھل جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں اور رہنمائی کرنے والی ہے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے پھر نمبر ساتھ ایمان میں اضافے کے لیے اس کی کیا دلیل ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان وہ محفوظ ہو جائے گا پھر قیامت کے دن سفارش کی امید سے زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے جنت الفردوس کے حصول کے لیے یہ وہ نیتیں ہونی چاہیے ہمارے قرآن کو کھولتے وقت ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرآن اس میں لمبہ غروف فکر کرنے اور قرآن کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کے لیے اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن کی قرآن اس میں لمبہ غروف فکر کرے قرآن پاک کھول لیجی اس نیت کے ساتھ ہم دوسرا سپارات شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقر دوسرا سپارات سیقول السفہاء سورة البقر والمشرق والمغرب اعلى الناس لتكونوا شهداء اعلى الناس ویكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے انہیں کیا ہوا نادان لوگ ایسے لوگ جو عبادت کی روح کو نہیں سمجھتے جو عطاعت کی روح کو نہیں سمجھتے وہ بظاہر چیزوں اور ریچولز کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ انہوں نے قبلے کے روح کو بدلہ کیوں یہاں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت اصل میں کس چیز کا نام ہے عبادت ظاہری باطنی اقوال و افعال میں اللہ کی عبادت کا نام ہے اللہ کی عطاعت کا نام ہے مشرق اور مغرب کی طرف موں کرنا کسی ایک رخ پر رہنا اصل بات یہ نہیں اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے جس طرف وہ حکم دے اسی طرف رخ کرنا اصل کرنے کا کام ہے تو بیوقوف کون ہے کن کو اللہ تعالی نے بیوقوف کہا نادان لوگ بیوقوف لوگ ایسے لوگ جو اللہ کے دین پر اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں اس آیت میں دراصل ان کو بیوقوف کہا گیا ہے اس آیت میں ہم سب کے لئے سیکھنے کی ایک بات ہے وہ یہ کہ آپ کتنا ہی چھیک کر رہے ہوں آپ کتنا ہی اپنی طرف سے صحیح راستے پر ہوں یہ بالکل ممکن ہے یہ این ممکن ہے صحیح بات کرنے کے باوجود صحیح راہ پر ہونے کے باوجود لوگ آپ پر اعتراض کریں لوگ تو اپنے دین اور اپنے رب کو بھی نہیں چھوٹیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاک اڑایا جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈی گریٹ کیا جائے تو ایسے لوگوں کی پروانہ کیجئے بلکہ یہ دیکھئے جو کرنے کا اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ طرز عمل جو میں نے اختیار کیا بزاتے خود وہ درست ہے یا نہیں ہے کیا وہ اللہ کے حکم اور اس کی پسند کے مطابق ہے اگر وہ اللہ کے حکم اور اس کی پسند کے مطابق ہے اگر میرا کام اپنے آپ میں ٹھیک ہے اگر میری نیت ٹھیک ہے میرا طریقہ کار درست ہے پھر دنیا اور لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اگر ایسا ہے تو قطعنا آپ اس بات کی پروانہ کریں اس لیے کہ اللہ کے حکم اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی اعتراض کرنے سے لوگ پیچھے نہیں رہے اور ایسے لوگ کوئی سمجھدار نہیں اللہ کی نظر میں کیسے ہیں اس صفحہ نہ سمجھیں لوگ مختلف طرح کے تفسریں کرتے آپ کو نظر آئیں گے مثلا اگر شادی ہو گئی ہے تو کیسے ہو گئی ہے اور اگر نہیں ہوئی تو اب تک کیوں نہیں ہوئی اچھا ہو گئی تو بچے نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے اور ایڈوکیشن ہے تو کتنی ہے اور اگر جاب ہے تو کیسی ہے وہ ایڈوکیشن کے مطابق ہے کہ نہیں اور اگر جاب نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے کوئی فوت ہو گیا تو اس کی بیماری پر تفسریں کہ کیوں ہو گئی تھی تو آپ اگر اپنی زندگی سے خود مطمئن ہیں اپنے طریقہ کار میں درست ہیں کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو کتن پشیمان نہ ہو ایک بات کا خیال رکھئے اور وہ یہ کہ آپ کے اپنے اندر کسی چیز کا کوئی گلٹ نہ ہو آپ فیر ہوں آپ کی نیت ٹھیک ہو آپ سب کے لئے خالص ہوں آپ کاموں کا صحیح اور درست طریقہ استعمال کر رہے ہوں کامیابی یہی ہے کہ انسان صحیح سیمت اختیار کرے اسی کی طرف چلتا رہے چاہے قدم با قدم چلے اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا اور اس کے بعد اگر کوئی آپ سے راضی نہیں ہوتا آپ کے پورے اخلاق آپ کی پوری قربانی آپ کے صحیح طریقے اور آپ کی پوری افٹ کے بعد بھی تو اس کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کیجئے اور ایک چیز جس کی فکر کیجئے وہ ہے اللہ کی رضا اور پھر یاد رکھئے کہ جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کے کام پر مستقم رہتا ہے وہی اس راہ پر استقامت اختیار کر سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اکل مند وہی ہے جو اپنے خالق کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے اور اگر کوئی قرآن کی آیات یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر موتریز ہے تو وہ خود اصل میں ناسمجھ ہے تو سوچیں کہ کیا کسی ناسمجھ کی بات کو اہمیت دی جائے گی یا اللہ رب العزت کی بات کو تو اللہ طرح کیا کہتے ہیں ان سے کہو مشرق اور مغرب اللہ کے لئے ہیں سب کے سب اللہ کے لئے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وست بنایا امت وسط لتکونو شہدہ تاکہ تم دنیا کی لوگوں پر گواہ ہو کیا بنایا امت وست ایک ایسا عالی اشرف گروہ جو عدل و انصاف اور اعتدال کی روش پر ہو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو جس کا شیوہ یقصہ حق اور سیدھی راہ سے ہو اور راہ حق ناروہ تعلق کسی سے نہ ہو اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی امت آپ کے متبع آپ کے فالورز ان کا یہ کام ہے کہ جو علم آپ چھوڑ کر گئے یعنی وست کا ایک مانی تو موتدل ہے اور ایک مانی بہتر بھی ہوتا ہے یعنی جو مسلمان امت کے پاس علم ہے اس کی بنا پر اس کو باقی سب لوگوں کے معاملات پر ایسی نظر رکھنی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے روز قیامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہوگی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور پھر رسول تم پر گواہ ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کیلئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَتًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کیلئے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے یاد رکھئے کہ جو تبدیلی ہے جو چینج ہے زندگی میں تبدیلی ایک امتحان ہے کبھی خوشحالی کبھی بدحالی کبھی صحت تو کبھی بیماری کبھی فراغت کبھی مشغولیت تو مؤمن کی ساری زندگی ہی ایک امتحان ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن وعملہ زندگی کا مقصد کیا ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے دیکھا یہ جائے گا کہ حالات کیسے بھی ہوں احسن عمل کون کرتا ہے تو کرنا کیا چاہیے احسن عمل چاہے حالات کیسے بھی ہوں احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مسنون طریقہ پہلا امتحان تو ان کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے قبلہ کا رخ موڑ لیا تو بغیر سوال کیے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے یہ دیکھا گیا پھر تبدیلی انسان کی طبیعت پر کیونکہ گھنا گزرتی ہے جگہ کام وقت میں تبدیلی انسان کو مشکل لگتی ہے تو کون کتنا متبع کتنا تابع فرمان ہے سر تسلیم خم کرتا ہے کس کے اندر اپنے اللہ کے حکم پر فوراً اپنے نفس کو پیچھے کر کے سر تسلیم خم کرنے کی قوت ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور یاد رکھئے کہ اصل عبادت کی روح یہی ہے کہ جیسا کہا جائے ویسا کرنے لگیں پھر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا نماز کے درمیان ایمان کی بات تو یہاں اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہی ہے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو نمازیں ہم نے دوسرے قبلے کی طرف رکھ کر کے پڑھی دی پھر وہ کیا ضائع تو نہیں ہو گئی تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو بھی قبول کرے گا کیونکہ وہ بھی اللہ کی حکم کے مطابق ہی تھی اور یہ بتا دیا گیا کہ مشرق مغرب شمال جنوب کچھ نہیں اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے جیسے مسلم جو لفظ ہے عرب میں اس اونٹ کے لئے بولا جاتا تھا جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو جہاں کہنے چلنے کو کہے وہ چل پڑے جہاں بیٹھنے کو کہے فوراں بیٹھ جائے تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رعوف ریفت سے ہے جو رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے یعنی وہ مرحلہ جو رحمت کے بعد آتا ہے جب رحمت شدت پکڑتی ہے تو وہ رعوف ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندوں پر سب سے بڑھ کر یہاں تک کے ماں سے بھی بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں دنیا و آخرت میں رحم کرنے والا ہے بندوں کے لئے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے بندوں کے درمیان بندوں کے دنیاوی امور ان کے معاملات سب میں آسانی پیدا کرنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے موں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اب ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجدِ حرام کی طرف رخ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف موں کر کے نماز پڑھا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویلِ قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے تم ان اہلِ کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں اور نہ تمہارے لئے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لئے تیار نہیں اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کے خواہشات کی پیروی کی یہ نا کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لئے تیار نہیں یہود اور نصارہ یہ الگ الگ روح کر کے عبادت کیا کرتے تھے یہود سخراں کی طرف روح کرتے تھے تو نصارہ عبادت میں مشرقی حصے کی طرف کرتے تھے تو جب ان کا اپنا قبلہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا علم آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا موڈی بن کر رہنا اپنے موڈ کو آگے رکھنا دل کی سنتے رہنا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اپنے اوپر ظلم کرنا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ کہا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوچھتے حق کو چھپا رہا ہے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے علم آ جانے کے بعد حق کو چھپانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے وہ چھپا دے تو روز قیامت اس کے موں میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی یہ قطع یہ ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے مطالق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے پس تم بھلائیوں کی طرف سبکت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے ہر شخص کی زندگی کا ایک مہور ہے اس کا سنٹر آف اٹریکشن ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوتیں ہماری چاہتیں ہماری خواہشات ہمارا سنٹر کیا ہے ہماری زندگی کا مہور کیا ہے یعنی ہم ریلاکس کرنے کے لیے کس چیز کی طرف جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ ہم سوچیں جب ہم فارغ ہوتے ہیں خوش ہونا چاہتے ہیں اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں تو کس طرف رجوع کرتے ہیں فون کی طرف سکرین کی طرف پہلے سیر کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا آپ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے آپ دنیا کی سیر اسی سکرین پر کر لیتے تو اپنا جائزہ لیجئے میری زندگی میں وہ کونسی چیز ہے جو مجھے راحت بخشتی ہے کیا وہ اللہ کا کلام ہے یا کیا وہ کوئی ذکر کی مجلس ہے یا کوئی نیک صالح صحبت ہے جس کی طرف ہم دوڑتے ہیں مومن کو نیکی کے کاموں کی طرف شوق سے دوڑنا چاہیے سب باق عربی میں کہتے ہیں دوڑ لگانے کو یعنی نیکیوں کی طرف دوڑو چلو نہیں دوڑو تو سب لوگوں کا مہور الگ ہو سکتا ہے اور جس کا جو مہور ہوتا ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے یعنی آپ کا جو سنٹر آف اٹریکشن ہے وہ آپ کو کھینچتا ہے تو کچھ لوگوں کے لئے مال ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کے لئے اولاد یا بزنس یا جوب تو یہ دیکھئے کہ میری زندگی میں وہ کونسے چیز ہے جس میں میرا مال لگ رہا ہے میری جان لگ رہی ہے میرا وقت لگ رہا ہے میرے شوق میرے جذبے میری چاہتیں میری ہر چیز اس کے ارد گھوم رہی ہے اور وہ پھر کیا ہونی چاہیے نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا میری زندگی کا مقصد ہو میں کس چیز کے لئے تھکنا چاہتی ہوں تو آج کا کیورڈ کیا ہوگا فَسْتَبِقُلْ خَيْرَوْتْ پَسْتُمْ بھلائیوں کی طرف سبکت کرو اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا کتنا ہی ہم سب اپنے اپنے محوروں میں گھوم لیں کتنا ہی ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف کھینچے رہیں جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجدِ حرام کی طرف پھیرو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے آمال سے بے خبر نہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت قبلے کی طرف روح کرنا قبلے کی طرف چہرہ کرنا اپنا روح کرنا لازم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور پھر یہ اللہ سے جو ڈرے گا وہی اللہ کی طرف راغب ہوگا اور جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا اس پر اللہ اپنی نعمت تمام کر دے گا اور اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دے گا اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا روح مسجدِ حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف موں کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ ملے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ اچھے مومن ہیں جو اپنے اللہ کی سریح حکم کے خراب ورزیاں کرتے ہیں ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بننا ہوگی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو فَلَا تَقْشَوْهُمْ وَقْشَوْنِينَ اللہ کی خشیت علم والوں کا شعار ہے ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والے ہی اپنے رب سے ڈرنے والے تمام انبیاء کی صفت رہی اللہ کی خشیت الَّذِينَ يُبَلِّهُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يُخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آقام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اللہ سے اللہ کی پیغام پہنچانے ہم سب کو دین کی خدمت کا شوق ہوتا ہے کام کرنے کا اللہ کی راہ میں نکلنے کا تو یاد رکھئے جب تک ہم اپنے باقی سارے مستقم نہیں رہ سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو کبھی کوئی خوف کھینچے گا کبھی کوئی ڈر بٹھا دے گا وہ کیا کرے گا وہ کیا کہے گا اس کو کیسا لگے گا وہاں انفیٹ ہو جاؤں گی اس کو پسند نہیں آئے گا یہاں کیسی لگوں گی فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو وَلِئُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میری اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلح کا راستہ پاؤگے قَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَ مِّيكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا جس طرح تمہیں اس چیز سے فلح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان یعنی یہ ہدایت کے سامان سے تمہیں جس طرح اللہ نے فلح دی ہے بلکل اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا وہ کیا کرتا ہے رسول کا کام دیکھئے پوائنٹس کیجئے يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وہ تمہیں ہماری آیات سناتا ہے وَيُزَكِّكُمْ تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے تذکیہ سے زکاة کا لفظ اسی سے ہے پاک کر دینا یہ تمہاری زندگیوں کو پاک کر دیتا ہے اور کیا کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَاب وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نجانتے تھے اس پچھلی آیت کو آپ دیکھئے یہاں اللہ تعالیٰ تلاوتِ قرآن تذکیہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں حکمت کی تعلیم یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام قرآن پاک میں ہمیں پتا چلتے ہیں وہ کیا کیا ہیں ہائلائٹ کیجئے تلاوتِ آیات قرآن کو پڑھ کے سنانا تذکیہ کرنا حکمت کی تعلیم دینا تو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں یتلو علیکم آیاتینا آیات کی تلاوت آیات کی تلاوت میں جو تلاوتِ آیات ہے قرآن کے پانچ حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں پہلا ہے حق التلاوہ تلاوت کرنا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں قرآن کا دوسرا حق ہے حق الحفظ قرآن کو حفظ کرنا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِّكْرِ فَهَلْمِمُ الدَّكِرِ بِلَا شُبَى يَقِينَ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا پھر قرآن کا تیسرا حق ہے حق التدبر قرآن میں تدبر کرنا فهم حاصل کرنا جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہلِ اقل اس سے سبق حاصل کریں پھر چوتھا حق ہے قرآن کا حق العمل قرآن پر عمل کرنا سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے قرآن کا تبلیغ کا حق آگے پہنچانے کا حق آگے پہنچانے کا سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگر وہ ایک آیت پر بھی مشتمل ہو یعنی بل لگوانی وَلَوْعَایَ ایک آیت بھی ہے تو آگے پہنچا دو غزوِ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عن سے آپ نے کیا کیا تھا ان کو جھنڈا دیتے ہوئے کہا تھا اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے کس سے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں دوسری چیز جو ہمیں پتا چل رہی ہے وہ ہے تذکیہ تذکیہ تو نمبر ایک تلاوت برائے تلاوت نہ ہو نمبر دو تعلیم برائے تعلیم نہ ہو بلکہ تعلیم برائے تذکیہ ہو ان تمام چیزوں کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد اپنا سیلف انیلیسیز ہو حکمت سیکھنا ہو ڈی ٹو ڈی لائف کے لیے لیسنز لینے ہو یعنی روز کی زندگی میں جو مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں ہم اس سے انیرجی لیں سبق سیکھیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں جیسے اس پارے کے شروع میں پہلی ہی آیت میں آج ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کر رہے ہیں کہ بے وکوف لوگ تو باتیں کریں گے تو آپ کو اتنا انف سٹرونگ ہونا ہے آپ کو اتنا جذباتی طور پر مستحقم ہونا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں ٹھیک کام کر رہا ہوں تو لوگوں کی باتیں کچھ نہیں کرتی اور یہ قرآن پڑھنے کا عمل ہی اور سمجھ کے پڑھنے کا عمل ہی ہمارے اندر یہ چینڈ لاسکتا ہے کہ ہمارا تذکیہ ہو دیکھئے تذکیہ سمارنے کا نام ہے سمارنے کا غلط چیزیں نکالنے کا اور صحیح چیزیں اندر ڈالنے کا انسان اندر اور باہر سے سمر جائے پہلے سے بہتر ہو جائے روز کے روز ہم کچھ نہ کچھ نیا لے رہے ہوں ہمارے اندر بہترین اخلاق آ جائیں اندر باہر چمک اٹھے اور بہترین انسان بن جائیں جو لوگوں کے لئے خیر کباس ہوں لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفرانِ نعمت نہ کرو وَذْكُرُ اللَّهُ وَذْكُرُ سورا الفعال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بہتر ہے ہر چیز سے بہتر تو بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو موت کے وقت میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہی لاتا رہتا ہے تسبیح کر رہا ہوتا ہے اس ذہن کے ساتھ اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ ہیں میں اگر یاد کر رہی ہوں اللہ کا دھیان میرے اندر ہے تو میں بھی اللہ کو یاد ہوں یاد رکھی جس طرح ہم اللہ کا ذکر کریں گے ویسے ہی ہمارا ذکر ہوگا فَدْقُرُونِ اَتْقُرُكُمْ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں اور جب میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی مجلس میں کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں تو ذکر کے فائدے کیا ہوں گے وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ ایمان بڑھے گا اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ جو شخص ہمیں پسند ہوتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یاد کرنے کے بعد ملنے کو دل کرتا ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں آپ کی بہت دن کسی سے بات چیت نہیں ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ نے میسیج پر بات کی تو آپ کا دل کیا کہ آواز سنو پھر آپ نے کال کی جب آواز سن لی تو کیا دل کیا ملتے ہیں کوئی پلان بناتے ہیں تو جو ذکر ہے جو یاد ہے جو دل میں کسی کا دھیان لانا ہے یہ قربت کو بڑھانے والی چیز ہے تو اللہ کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ کا قرب بھی بڑھتا ہے اس کی خشیت بڑھتی ہے اور ذکر کی بہترین شکل نماز ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بصبر والصلا اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے کام لو ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ذکر کے بعد شکر شکر کے بعد یہاں پھر صبر تو خوشحال ترین انسان کون ہے جس کی زندگی میں ذکر یعنی اللہ کی یاد شکر یعنی اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ اور بہترین عمل کا رویہ اور صبر یعنی مشکلات آنے پر صبر کرویا یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں اور ان تمام چیزوں کے لئے مددگار ہے نماز اور وہ اول وقت پر وہ آپ کو باقی ہر چیز کے غم سے بے نیاز کر دے گی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کی اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی آپ سجدے میں جا کے اس کا قرب محسوس کریں گے تو باقی دوریاں آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گی اور آہستہ آہستہ دل سے ان کی تکلیف بھی مٹنے لگے گی خالق نے اپنے بندوں کو اسی تکلیف سے بچانے کیلئے تو یہ ترتیب بنائی ہے کہ سارے غم دکھ تکلیفیں پریشانیاں نماز کے وقت جائے نماز پہ ماتھا ٹیک کے میرے حوالے کر کے میرا بندہ ہلکا بھلکا اپنا وقت گزارے اور واپس میرے پاس آ جائے ہر یاد رکھئے کہ سب سے زیادہ سبر کی ضرورت کب ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا سب سے زیادہ سبر موت کے وقت سبر کرنا ہے کسی کی موت پر کیونکہ آپ کو یہ حساس ہوتا ہے کہ اب یہ کبھی نہیں پلٹنے والا اس آیت میں شہادت کی بات کی گئی ہے تو شہادت کو اللہ تعالیٰ زندگی کہہ رہے ہیں اس کے لئے موت کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں بَلْ أَحْيَا أُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تو سبر کے لئے کیا ہے مصبت سوچ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے راستے میں جانے والے کی موت کو زندگی کہہ کر سبر دلایا ہے پوزیٹیف رہو نا امید نہ ہو بے شک تم ان سے ملنے والے ہو جو اللہ کی راہ میں جان دے دے وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہیں بس وہ مرتے نہیں ہیں بس تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ موت زندگی کیسے ہو سکتی وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّدِ الصَّابِرِينَ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی مال و جان جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ سبر کریں گے یعنی کن کن چیزوں سے آزمائش ہوگی خوف سے دشمن کا خوف مستقبل کا خوف کل کیا ہوگا بڑھاپا کیسے ہوگا شادی ہوگی کے نہیں شوہر کیسا ملے گا اگلا گھر کیسا ملے گا زندگی میں کیا آئے گا ابھی کیا کچھ دیکھنا باقی ہے بھوک کا خوف فاقی نہ آ جائیں جوب نہ چلی جائے مال نہ کم ہو جائے جان کی کمی کا خوف اولاد کا فوت ہو جانا یا پھر کسی عزیز قریب رشتہ دار محبت والے ساتھ کا دور ہو جانا مال کی کمی کا خوف پھلوں کی کمی کا خوف پھل تو زندگی کا آخری نتیجہ ہوتے ہیں ان کا ضائع ہو جانا یعنی ساری زندگی کام کیا اور جب آخری نتیجہ آیا تو اس کا پھل کھانا نصیب نہ ہوا یہ انسان کے لئے بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے اس سے بھی آزمائش ہو جاتی ہے مثلا آپ نے کسی پہ بہت محنت کی پڑھایا لکھایا کھلایا پھلایا بڑا کیا جب وہ جوان ہو گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا فوت ہو گیا یا بے وفا نکلا دور چلا گیا پھل چلا گیا محنتوں کا پھل تھا اور اولاد سب سے بہترین پھل ہوتی ہے انسان کی بہترین کمائی اور انسان کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اصل بات یہ ہے کہ والدین کی محنت جائے نہیں ہوتی وہ اولاد اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی اعتراض نہیں کر سکتے سبر کرنا ہوگا اور اگر سبر کریں گے تو اس کا عجر اتنا بڑا قیامت کے دن ملے گا کہ انسان کو اس کا اندازہ ہی نہیں جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوش خبری دے دو یعنی ایسے عجر کی سبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفس فابرون اجورہم بغیر حساب انما یوفس فابرون اجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار عجر دیا جائے گا یعنی اس چیز کی خوش خبری دے دو کہ وہ عجر ہے جس کو کوئی فرشتہ لکھ نہیں رہا کوئی تول نہیں رہا کسی میزان میں وہ آنی رہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود سبر کا بدلہ دوں گا یہ کچھ عمال ایسے ہیں نا کہ جن کے لیے آپ کو عجر کا پتہ ہے آپ جانتے ہیں سبحار اللہ پڑھنے سے آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا یا دروشی پڑھنے کا یہ عجر ہے اور یہ صلح ہے مگر سبر ایک ایسی نیکی ہے سبر ایک ایسا کام ہے کہ آپ اس کٹھن مشکل وقت میں اچھا رویہ نیگیٹیو ریاکشن سے دور رہ کے پوزیٹیو رہ کے وہ وقت گزار لیتے ہیں اور صرف اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کرتے ہیں یا پھر اللہ کی خاطر نیگیٹیو ریاکشن نہیں کرتے اپنے مزاج اپنے رویہ اپنے اخلاق میں تبدیلی نہیں لاتے اور اللہ سے عجر کی امید رکھتے ہیں نہ دل سے بد دعا دیتے ہیں نہ باہر آپ کے اندر کوئی نہ باہر سے کچھ ایسا نیگیٹیو کسی کو ریز پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی مخلوق میرے بندے کے دل کی حالت کو ناپ سکتی ہی نہیں فرشتے کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بندے نے کس دل کی کتنی گہرائی سے اس کو پیا ہے تو اس کا عجر میں خود لکھوں گا سورہ زمر کی آیت نمبر دس انما یوفف صابرون اجرہم بغیری حساب تو زندگی کے ایسے سارے مرحلوں پر خاموش ہو کے گزر جائیں اپنے آپ کو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں کر کے کہ یہ انشاءاللہ بے حساب چیزیں جمع ہو رہی ہیں انشاءاللہ اور فکر کریں کہ کسی بھی حرکت کی وجہ سے کسی بھی انداز سے کسی بھی الفاظ میں سے کسی لفظ کے چناؤں سے کسی بھی چیز سے میرے عجر کو کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے وقت تو گزر جائے گا اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں سب کچھ چلا جاتا میں کیا سمجھتا تھا کہ میرے سے دور ہو گیا ختم ہو گیا وہ تو اللہ نے عجر کی صورت میں سمیٹ لیا شرط یہ ہے کہ خوبصورت صبر ہو یاد رکھئے کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان پر آزمائشیں آتی ہیں ہر ایک کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے امی موسیٰ بھی تھی نا تو ان کو بھی خوف کا شکار کیا گیا اپنے بیٹے کو دریا میں بہا کر امی موسیٰ کی آزمائش اپنے بچے کو دریا میں بہا کی ہوئی موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو قوم پیچھے فیرونیوں کے آنے سے ڈرنے لگے ان کے لئے یہ عجر بن گئی لیکن اگر آپ اپنے رب کے ساتھ کمیٹمٹ کر کے ایک مومنہ کے حصیت سے زندگی گزارنے کی اپنے آپ سے بات کر چکی ہیں تو فیرون کے گھر میں بھی فیرون جیسے شوہر کے ساتھ بھی اور پھر یہ یاد رکھئے کہ جو سبر کا عجر ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور وہ آپ کو یاد تب رہے گا جب آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے اس پہ غور و فکر کا تعلق ہوگا آپ کے ساتھ تو کیا کیا چیزیں ملیں گی خوش خبری ملی خیرے کسیر ملی بے حساب عجر ملے گا مغفرت ملے گی اور سبر کا اظہار کیسے ہوگا خود کو نیگٹیو رییکشن سے بچا کے رکھنا اچھا یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ہے رییکشن اور ایک ہے ریسپونڈ تو ریسپونڈ ضرور کیجئے رییکٹیو ہونا ٹھیک نہیں ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ غلط کیا مثلا اور آپ نے اس غلطی میں آپ کا جو دل دکھا آپ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تو چپ رہوں گی اور میں تو سبر کروں گی اور میرے تو نصیب میں لکھا یہ ہے اور بس میرے ساتھ تو ہونا ہی ہے اور آپ نے اس کو کچھ محسوس بھی نہیں کرایا اور آپ خاموش ہو گئے پھر کھانا بھی نہیں کھایا اور آج تو میں بہت دکھی ہوں اور میرے سے کوئی بات نہ کریا لیکن اندر اندر آپ اپنے آپ کو کھا رہے ہیں یہ بھی ایک ریاکشن ہی ہے جو آپ نے باہر تو نہیں نکالا اپنی ذات پر نکالا تو اپنے نفس پر بھی رحم کیجئے رسپونس کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو سوچیں کہ اوکی یہ ہوا اور اب یہ جب ہے ہی غلط اور مجھے پتہ ہے اور آپ کا شرع صدر ہے کہ یہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ غلط ہے تو اب اس کے ریاکشن میں مجھے کیا کرنا ہے آپ اس کو پی نہیں رہے بلکہ آپ اس پہ ایموشنلی انٹیلیجنس شو کر رہے ہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اپنے آپ سے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ریاکش کیا اور میں نے بات بڑھائی لڑائی کی تو کیا فائدہ ہوگا اور اگر میں نہیں کرتی تو کیا فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو بات کرنے سے فائدہ ہو کیونکہ ہماری زندگی میں دو طرح کے مسئلے ہوتے ہیں ایک وہ مسئلہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ یا ڈیل کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں دوسرے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پتا ہے یہ خود اللہ کے حکم سے جب انہوں نے جانا ہوگا جائیں گے میرا کچھ کرنے سے یہ نہیں جانے والے تو جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ میری زندگی کا وہ مسئلہ ہے کہ میرے سے یعنی میرا کوئی بھی عمل کوئی بھی ایکٹ اس کو کچھ نہیں کرنے والا تو اس کے ریاکشن میں پھر آپ بقاعدہ طور پر اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ میرے لئے عجر کا بہترین موقع بن سکتا ہے کہ اگر میں اس بندے کو اس مسئلے کو اس جھگڑے کو ٹچ نہ کروں اور نہ بڑھاؤں کیونکہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے تو میرے مالک نے یہ میرے حق میں ایسے ہی لکھا ہے ہاں میں ریسپونس کروں اور وہ ریسپونس میرا یہ ہو کہ میں اٹھوں وضو کروں خود کو ریلیکس کروں پانی پیوں اپنے آپ سے بات کروں کہ اٹس اوکے ایسا ہو جاتا ہے اور شکر ہے اللہ کا اس سے برا بھی ہو سکتا تھا اور اس کے بعد میں کسی پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں آگے نکل جاؤں یاد رکھئے جن لوگوں نے آخرت اور واپسی کے سفر کو یاد کیا ان کے لئے مسیبتیں آسان ہو گئیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہماری زندگی میں جتنا بھی برا اور غلط ہے وہ قبر کی پہلی رات کی تنہائی سے زیادہ ڈراؤنا نہیں ہو سکتا کتنا ہی برا ہے کتنی ہی بڑی محرومی ہے کتنی ہی بڑی پریشانی ہے کتنا ہی بڑا مسئلہ ہے سوچیے نا کیا وہ قبر کی پہلی رات کی تنہائی سے زیادہ برا ہے کیونکہ اس زندگی میں زیتنا بھی کچھ برا ہے بارحال وہ ختم ہو جانے والا ہے اور قبر کی زندگی اور وہ تنہائی اور وہ وحشت یہ بلکل ایسے ہے جیسے اگر سردرد میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ہمیں سردرد بھول جاتا ہے تو یہ دنیا کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں محرومیاں ہیں ٹینشنز ہیں دکھ ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں کہ ہم سب کو اس سے ایک بہت بڑے مسئلے سے آگے جا کے ہم سب نے پیش ہونا ہے اور وہ ہے واپسی کا سفر اور دنیا کی آزمائشوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی انام اور اتنی خوشخبریاں بھی دے رکھی ہیں مثلا اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کبز کر لی وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا وہ کہتے ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد بیت الحمد تعریف کا گھر تو اہم بات یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کے ساتھ الحمدللہ ریسپونڈ ضرور کریں ریاکٹ نہ کریں اللہ میں راضی ہوں کوئی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمت مبینے پر شکر نہیں کرتے تھے بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر کیا کرتے تھے الحمدللہ علا کل حال الحمدللہ علا کل حال اور یہ کام اس وقت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب آپ اپنے رب کے بارے میں خوش گمان ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ بھی ہوا نا کچھ بھی ہوا نا فلان شخص نے دل دکھایا یا پھر وہ چلا گیا یا وہ نہیں ملا یا واتیور اس میں میرے رب کا پیار ہی چھپا ہے اس کی محبت کا فیصلہ ہے کوئی تو اس میں خیر ہے کوئی تو اس میں خیر ہے یاد کیجئے خزر کا واقعہ اس چھوٹے بچے کی جان لے لی تھی انہوں نے اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو ستانا تھا تو ہمیں نہیں معلوم جو چیز ہم سے ہٹا لی گئی دور کی گئی وہی ہمارے لیے بہتری کا باز ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے تین نعمتیں ہیں اللہ کی رضا اللہ کی رحمت اللہ کی ہدایت اللہ کی ہدایت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ اس سے پیچھے اللہ کیتے ہیں اولائکہ علیہم صلوات من ربهم ورحمہ یہاں سے آپ کو دلیل مل رہی ہے اولائکہ علیہم صلوات نمبر ایک رضا ورحمہ رحمت و اولائکہ هم المہتدون ہدایت یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کیلئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سائی کر لے اور برعضہ و رغبت کوئی بھلائی کا کام جو بھی کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے حجرہ نے اللہ کے حکم سے صبر کرتے ہوئے تنہا اس جگہ پر صبر کے ساتھ پوری زندگی گزار دی کئی ساری زندگی گزاری خوشی خوشی وہ دن کاٹ لیے تو اللہ نے اس کے آپ دیکھیں ان کے قدموں کی جگہ کو چلنے پھرنے کے مقام کو آج بڑی بڑی شخصیتیں ان کے نقشے قدم پہ چل رہی ہیں اس بات کا یقین رکھئے زندگی میں جب کچھ لیا جاتا ہے تو کچھ دیا بھی جاتا ہے ایک عورت کے نقشے قدم پر سارے مرد حضرات بھی چلتے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں بڑے بڑے نام اور اگر وہ یہ نہ کریں تو اللہ ناراض اور ان کا حج قبول نہیں ان کا عمرہ قبول نہیں یہ ہے ایک عورت کی قربانی اور محنت اور خلوص کی قدر ومن تتوہ خیرا فإن اللہ شاکر فإن اللہ شاکر علیم فإن اللہ شاکر علیم اللہ کو اس کا علم ہے کہ قدر دان ہے قدر کرنے والا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البجینات والہدى من بعد ما بجناه للناس فی الكتاب اولئیک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون اور پھر جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کے لئے رہنمائی یعنی سب انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنے کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اسی لارت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری محلت ہی دی جائے گی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدُ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زندگی میں ہر قسم کی جاندار مخلوقات کو پھیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں مگر وحدتِ خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے گھوتے ہوئے بھی نہیں مانتے اور پھر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ یہ جو آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کی کچھ نشانیاں ہیں اور پھر ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایسا خالق اتنا کچھ کرنے والا مالک اتنے سسٹمز کو چلانے والا اس کے ہوتے ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدنی ہونی چاہیے نہیں اتنا وہ اللہ کو جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے جتنا شوکین اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گروید نہیں ہونی چاہیے حالکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں تو ہمیں اجائزہ لینا ہے اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے مخلوق کی محبت چاہے وہ آسمان و زمین کی ہو چاہے کسی انسان یا کسی بود کی ہو اگر وہ حد سے بڑھ جائے اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو وہ شرک فی المحبہ ہے محبت میں شرک ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے دیکھیں محبت کے بارے میں تو مومن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جس سے کوئی محبت نہ کرے اور جو کسی سے نہیں کرتا اس مومن میں کوئی خیار نہیں مگر یہ جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے اور سٹیپس رکھے گئے ہیں کہ سب سے اول کون ہوگا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے والذین آمنوا اشد حب للہ اشد حب للہ ایک مرتبہ ہے تمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ اپنی زندگی میں اپنی ذات کے علاوہ باقی ہر رشتے سے زیادہ مقدم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب میں تمہیں اپنی ذات سے بڑھ کر لا يؤمن احدكم حتی اکون احبا الیہی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اس کی اولاد اور خود اس کی ذات سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں گے میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم کون ہے سب سے زیادہ یاد کس کو کرتی ہوں سب سے زیادہ کس کے ساتھ بات کر کے خوشی ہوتی سب سے زیادہ ٹرسٹ مجھے کس پہ ہے کس پہ بھروسہ کرتی ہوں میں کس کے سپرد اپنے معاملات کرنا چاہتی ہوں اچھا تکلیف آنے پہ سب سے پہلے میرے موں سے کیا نکلتا ہے کس کا دھیان آتا ہے کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے کس کا خیال دل میں آتا ہے ہم موں سے سم ٹائم کہہ بھی دیتے ہیں الحمدللہ لیکن وہ ایک شکر اور ایک یاد کی جو فیل ہے consciously جب آپ کو کوئی مال ملتا ہے تو سب سے پہلے کس کے لئے نکالتے ہیں کس کے لئے جمع کرتے ہیں کس کے لئے صدقہ کرتے ہیں تو جس کے لئے سب کرتے ہیں وہ ہی آپ کا محبوب ہے اور جو محبوب ہیں وہ ہی معبود ہے سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے جو وہ ہی اصل معبود ہوتا ہے آپ کا اصل معبود آپ کا سب سے بڑا محبوب ہے جو آپ کو جیسے کہے آپ ایسے کرنے لگیں وہ صحیح کہے تو آپ اس کو خوش کرنے کے لئے ٹھیک ہے ساتھ مل گئے غلط کہہ رہے ہیں تو بھی آپ کو اسی کی خوشی عزیز ہے آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں آپ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ نہیں ہے غلط ہے میں آپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گی یا اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کر جاتا ہے باقی چیزوں کو پیچھے رکھتا ہے اس کو آگے رکھتا ہے اس کی پسند نا پسند کو آگے رکھتا ہے یاد رکھئے کہ انسان کی محبت انسان کے آزا پر ظاہر ہوتی ہے اللہ کی محبت بھی انسان کے آزا پر ظاہر ہوتی ہے معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے انسان کے سارے کاموں میں چھلگتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو وہ اللہ کی عطاعت میں بہت محنت کرنے لگتا ہے تھکتا نہیں ہے بور نہیں ہوتا مشکل نہیں لگتا اللہ کیلئے کام کرنا دین کے کام بوجھ نہیں لگتے قرآن کھولنا کلاس کے لئے بیٹھنا ارینمنٹس کرنا اکٹھا کرنا اناؤسمنٹس کرنا پڑھنا پڑھانا نوٹس بنانا سب شوک شوک سے کرنے کو دل کرتا ہے ایسا انسان دین کی خدمت کے لئے چاکو چوبند ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں لذت حاصل کرتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اسے اللہ کی ملاقات کا شوک لگ جاتا ہے ایسے شخص کو اللہ کی یاد سے انس حاصل ہوتا ہے بہت دن تک اگر اللہ سے تنہائی میں بات چیت نہ کرے تو وحشت ہونے لگتی ہے لوگوں سے دور بھاگتا ہے تاکہ تنہائی کا کوئی موقع ملے جیسے لوگ اپنی محبوب کے ساتھ تنہا ہونا چاہتے ہیں تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں تو ایسا انسان پھر تنہائی کو پسند کرنے لگتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور ہر اس شخص کی محبت اس کو محسوس ہونے لگتی ہے جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں اللہ کا پسندیدہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لئے نکلا ہوئے ہیں اور پھر وہ اللہ کو سارے کے سارے غیر اللہ پر ترجیح دے دیتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ دُلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا کاش جو لوگ جو کچھ عذاب کو دیکھ کر سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتے سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جس کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے یعنی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے ایسے بے وفا محبوب ہوں گے مگر سزا پا کر رہیں گے ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں اس کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عامال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی رہ نہ پائیں گے تو یہ حسرت کے تین مواقع ہیں نافرمان شرک کرنے والے لوگ دنیا کی محبت میں غرق اور غیر اللہ کی محبت میں غرق لوگ نمبر ایک موت کے وقت حسرت کا شکار ہوں گے قبر میں حسرت کا شکار ہوں گے آخرت میں حسرت کا شکار ہوں گے پھر آگے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں بدی اور فہش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو آکام نازل کی ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اچھا اگر ان کے باپ دادا نے اکل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہ جانوروں کو پکارتا ہے وہ ہاں پکار کے سوا اس کی صدا کو سنتے نہیں کچھ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوش سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھی چڑھا دیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدایت کے بدلے زلالت خرید لی حدایت کے بدلے زلالت گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں ذالک یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو چھیک چھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ليس البر أنتو والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذو القبا واليتاما والمساكین وابن السبیل والسائلین والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین في البأس والضراء وحین البأس أولئك الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّعُونَ اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیکی کا ایک جامع تصور دیا گیا ہے تو جو یہ جاننا چاہے کہ نیکی کے کون کون سے کام ہے اسے چاہیے کہ یہ آیت پڑھ لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرْرَأَنْ تُوَلُّوْ هُجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف فلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ آدمی کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال دل پسند مال رشتے داروں یتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے زکاة دے اور نیک وہ لوگ ہیں جب اہد کریں تو اسے وفا کریں تنگی و مسیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں سبر کریں تو سب سے پہلے عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے پھر حقوق اللہ بعد اور حقوق اللہ کی ادائیگی پر بات ہے اور بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کر کے پھر اہد کو الگ سے ذکر کیے یعنی اہد کا وعدے کا پرامس کا تو وعدہ خلافی نہ کریں جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں پھر یاد رکھیں کہ سبر جو ہے وہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے نیکی کی راہ پر چل نہیں سکتے قائم رہ نہیں سکتے جس میں سبر نہیں کچھ لوگوں سے آپ نے سنا گا وہ کہتے ہیں ہم سے غلط بات پہ نا سبر نہیں ہوتا تو صحیح بات پر تو سبر کرنا بھی نہیں ہوتا برداشت کرنا کیا ہوتا ہے ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتا یہ جملہ سنے کس کس نے سنے سب نے سنے ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہم سے ہم سے کوئی ہم سیدھی بات کرتے ہیں اور سیدھی بات ہی سنتے ہیں دیکھیں برداشت کرنی بھی نہیں ہوتی سیدھی بات وہ تو آپ کو قبول کرنی ہوتی ہے برداشت کرنا ہی غلط رویہ ہوتا ہے اور صبر نیکیوں کی بنیاد ہے جس میں صبر نہیں وہ نیکی نہیں کر سکتا جو غلط بات برداشت نہیں کر سکتا جو غلط رویہ برداشت نہیں کر سکتا جو لوگوں کی غلط حرکتیں برداشت نہیں کر سکتا وہ نیکی سنبھال نہیں سکتا کر لے تو سنبھال نہیں سکتا سنبھال لے تو ضائع مشکل سے بچائے گا ضائع ہونے سے کیونکہ وہ ریاکٹ کرے گا اسے ریسپونٹ کرنا سیکھنا چاہیے مثلا نیکی کا کام کر کے پھر لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے ذکر کر بیٹھتے ہیں صبر نہیں ہوتا نیکی کر کے احسان جتلا دیتے ہیں صبر نہیں ہوتا یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنا موں بند کر کے رکھے اللہ کے لیے کیا ہے اگر یعنی تکلیف پہ صبر کیا ہے تو شکوا نہیں کرے اور اگر نیکی کر لی ہے تو صبر یہ ہے کہ چرچہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئیک الَّذِينَ صَعْدَكُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں سچے راست بعض لوگ اور یہی دراصل تقویٰ والے ہیں تو دیکھئے جی تنگی اور مسئیبت میں یہاں پہ آسانی میں صبر کی بات نہیں ہے دل تنگ کب ہوتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرے جب کوئی صحیح کام کرے تو دل تنگ ہوتا ہے نہیں ہوتا کوئی صحیح کام کرے دل تنگ ہوتا ہے نہیں یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فِي الْبَأْسَائِ وَدْدَرْوَائِ وَحِينَ الْبَأْسِ تنگی اور مسئیبت تو دل تنگ ہوتا ہی لوگوں کی غلط باتوں پر ہے وہیں پہ صبر کرنا ہوتا ہے دل تنگ ہوتا ہی لوگوں کی غلط حرکتوں پر ہے وہیں صبر کرنا ہوتا ہے فوراں ری ایکٹ نہیں کرنا ہوتا ان کو جتلان ہی دینا ہوتا شرمندہ کرنا ضروری نہیں ہوتا خود کو روک کے رکھنا ہوتا ہے تھوڑا اگر نظر آ رہا ہے کہ سامنے کچھ لمحے گزرنے کے بعد ان کو محسوس ہو جائے گا تو خاموشی سے گزر جانا وقت دے دینا یہ صبر ہے یہ بھی نیکی ہے جتلائے بغیر آگے نکل جانا اگلی بات کر دینا سامنے والے کو فحسوس کرانا میں نے کچھ سنا ہی نہیں میں نے تو فیل ہی نہیں کیا یہ صبر ہے مارجن دے دینا یہ صبر ہے تو اللہ نے سچ کی تعریف کی ہے متقین کی علامات بتائی ہیں کہ تقوی والے وہ ہیں جو وہی کامیاب ہونے والے ہیں تو ان صفات کی ترتیب میں بڑی حکمتیں ہیں دیکھیں رشتہ داروں کا ذکر ہے یتیم جو چھوٹے ہوتے ہیں مسکین جو محتاج ہوتے ہیں فاقہ لاحق ہوتا ہے ابن السبیل جن کی مدد کم ہوتی ہے مانگنے والے جو محتاج بھی نہ تو یاد رکھئے آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے اور رشتہ داروں کو دینا مشکل ہے کیونکہ ان کی طرف سے آپ کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ تقویٰ پر بات ختم کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا اور عورت اس جنب کی مرتقب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے گا ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لئے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک سزا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اکلو خیرد رکھنے والو اُلُو الْأَلْبَاب لوگو تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے امید ہے تم اس قانون کے خلاف ورزی کرنے سے پرہز کرو گے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ اپنے پیچھے جو مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے معروف طریقے سے وسیعت کریں یہ حق ہے متقی لوگوں پر متقی لوگ وسیعت کرتے بھی ہیں اور وسیعت پوری بھی کرتے ہیں وسیعت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے مال کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے اور وارسوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چال رہا ہے کہ جہاں اللہ صدقے کی بات کرتے ہیں تو یہاں وسیعت کا حکم اگر دے رہے ہیں تو کچھ مال ہوگا تو وسیعت رہے گی باقی پھر ایک تہائی مال کی وسیعت کی اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی زیادہ بتایا گیا ہے پھر پہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال سے خود اچھے اچھے کام کر کے اجر لے لے یاد کریں محدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کس کس کو دوسرے کا مال پسند ہے تو سب صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کی نبی ہم میں سے کس کو دوسرے کا مال پسند ہوگا ہم میں تو صرف اپنا مال پسند ہے تو آپ نے فرمایا تمہارا وال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا تم نے پہن کے بوسیدہ کر دیا جو تم چھوڑ کے گئے وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ اس وقت مال خرچ کرو جب تم صحیح سلامت ہو کرنے کے قابل ہو تمہیں خود بھی اس کی ضرورت ہے جاتے وقت جو صدق و خیرات کرنا ہے تو وہ فلاں اس کے لئے فلاں اس کے لئے تو وہ تو اس کا ہو ہی گیا کیونکہ تم خود تو ساتھ لے کے آپ جان نہیں سکتے تو چھوڑ کے ہی جا رہے ہو تو وہ تو لے لیں گے خود جو آپ چھوڑ کے جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا آپ کا وہی ہے جو آپ نے کھا لیا اور پہن لیا اور صدقہ کر دیا وہ آپ کا ہو گیا جو آپ نے استعمال نہیں کیا اور چھوڑ دیا وہ دوسرے لے جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں استعمال کریں گے نیک ہے تو خیر کے راستے میں لگائیں گے اور وارث دین سے دور ہیں دین کی وراثت سے تو دنیا کی عیاشیوں میں خرچ کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ انسان آخرت پانے کے لیے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ بندوبست بھی کر کے جائے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِتْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ پھر جنہوں نے وسیعت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایوہ اللہ دین آمنون کتب علیکم سویام تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تو روزہ ایک کفایت کرنے والی عبادت ہے ابوزر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ روزہ کیا ہے آپ نے فرمایا اے ابوزر یہ ایک فرض ہے جو آخرت میں کفایت کر دینے والا ہے یہ بڑا منفرد عمل ہے خیر کا دروازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نے آپ نے فرمایا منصام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ضمبے جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے گا اس کے اگلے پشلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر یہ کہ روزے کا جو عجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے روزے کو اللہ نے صرف اپنے لئے خاص کیا ہے روزہ تقویٰ پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور جس میں تقویٰ آجاتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں نفس سے ڈھال ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پھر سارے کام آسان کر دے گا تو پھر رت اللہ کیا فرماتے ہیں ایام معدودات چند مکرنر دنوں کے روزے ہیں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا دوسرے دنوں میں اتنی ہی یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فیدیہ دیں ایک روزہ کا فیدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کیلئے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو یعنی روزہ کے فیدیہ میں ایک وقت کا کھانا دینا لازم ہے اگر دو وقت کا دے دیں تو بہت اچھا ہے یاد رکھیں بھوک یا بیماری کی ڈر سے روزہ چھوڑ کر فیدیہ کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ روزہ رکھو ہو سکتا ہے وہ بیماری ہی چلی جائے جس کے ڈر سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو انسان بہت سے غلط کام لاعلمی میں کر جاتا ہے اگر آپ نے زندگی میں پہلے اس طرح کا کچھ کیا ہے تو جب علم آ جائے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے اچھا بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں نمازان المبارک میں الگ سے بھی کہ اس سال روزہ کا فیدیہ کتنا ہے تو یہ کوئی آپ کو سپیسیفکلی نہیں بتا سکتا ہر ایک کی گھر کی جو ترتیب اور روٹین ہے اس کے مطابق آپ اس کا فیصلہ کریں گے اگر آپ اپنی سہری اور افتاری میں ایک سے زیادہ یا جتنی بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے اندازے سے آپ ایک پیکج بنائیں گے اور ان کو تیس پر ملٹیپلائے کریں گے مثلا اگر آپ سہری 200 کی کرتے ہیں یا 500 کی افتاری کرتے ہیں تو آپ ایک دن میں سہری اور افتاری پر کتنا لگا رہے ہیں اس کو آپ ملٹیپلائے کیجئے اور اس کے مطابق آپ اپنے روزوں کا فیدیہ دیں گے شہر رمضان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی قبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو تو رمضان کی اہمیت اسی قرآن کی وجہ سے ہے تو سوچئے کہ خود قرآن کی کیا اہمیت ہوگی اور پھر یہ کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ تقوی کے علاوہ شکر گزار بننا بھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبائک کہیں مجھ پر ایمان لائیں کیا کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادْعَان تو بندوں کو بھی چاہیے کہ جب رب ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے تو بندے بھی اپنے رب کا حکم مانے دیکھیں بندوں کے ساتھ بھی تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں با باپ ہم پر خرچ کرتے ہیں تو آپ ان کی قدر کرتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں کوئی آپ کو مسکرا کر دیکھیں تو آپ جواب میں مسکرا دیں کوئی سلام کرے تو سلام میں جواب میں پھر سلام کریں یہ کیا ہے یعنی یہ ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں کہ مخلوق کو بھی آپس میں ایسے رنے اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي پس انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبائک کہیں تو سوچیں آپ کے ایردگرد والے آپ سے کیا چاہیں گے وہ بھی آپ سے چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا مشورہ دیں تو اس کا شکریہ آدھا کر دیں کوئی آپ کے کام آئے تو اس کو دعا دے دیں صرف لینے والے نہ بنیں دینے والے بنیں دینے والے بنیں وہ تو میری بڑی بہن ہے اس کو مجھ پر خرچ کرنا ہی چاہیے ایسی سوچ نہ ہو خود غرض نہ بنیں یاد رکھئے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے اور دینے لینے میں صرف میٹیریلسٹک بنا بنیں صرف چیزوں تک نہ رہیں نظر نہ آنے والی چیزیں نظر نہ آنے والی چیزیں جب آپ ان کا لیندین رکھتے ہیں تو وہ زیادہ مضبوط تعلق پیدا کرتی ہیں بمقابلہ ان تعلقات کے جن میں نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں جانتے ہیں اس چیز کو آج محسوس کیجئے گا اکیلے بیٹھ کے نظر نہ آنے والی چیز کیا ہے اچھا مشورہ دے دینا ریلیکس کر دینا کوئی سکون دینے والی بات کر دینا اچھی نصیحت دے دینا کوئی اچھی عادت دیولپ کر دینا سلام کا اچھے سے جواب دے دینا کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا شرمندگی کے بھوکے سے بچا لینا عزت دینا ان ساری چیزوں میں کتنے پیسے لگتے ہیں اس صدقے کے لیے کتنی مہم شاہی ہے آپ کو کسی کا دل خوش کر دینا خاص اس موقع پر جب اس کو آپ سے یہ امید ہو کہ اب اس نے مجھے پتہ نہیں کیا اور کیا بول دینا اس وقت آپ اس کو اچھی سے سمائل دے دیں اس ڈر سے اوپر اٹھ کے کہ یہ تو سمجھے گا میں بے وقوف ہوں اور مجھے تو جواب نہیں دینا تھا اور مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے سب سمجھ رکھتے ہوئے سب سمجھ رکھتے ہوئے دیکھتے بھوٹتے جانتے صدقے کی نیت سے اچھائی کو صدقہ کریں عزت کو صدقہ کر دیں موقع ایسا ہے کہ عزت کی عزت پہ بات آگئی ہے اگر جواب نہ دیا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا اب تو بولنا ضروری ہے اسی موقع پہ آپ اچھا بول دیں خیر کی بات بول دیں سوچ دیں کہ نہیں میں تو سوچ رہی تھی کہ نہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا ہو مجھے تو اتنی خوشی ہوئی آپ نے مجھے یاد کیا تو اس آیت کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ میں ان سے قریب ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا سنتا ہوں جواب دیتا ہوں آپ کا رب جواب دیتا ہے تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے وہ آپ کو ریسپونڈ کرتا ہے تو آپ بے حص کیسے ہو سکتے ہیں اچھائی کا جواب اچھائی میں کیسے نہیں دیں گے خیرخواہی کا جواب اس سے بڑھ کے خیرخواہی میں محسن ایسے ہی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ان کی سیڑھا پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ہمیشہ بہترین چیز کر کے لٹاتے تھے اگر کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا تو آپ تحفہ میں اور اچھی چیز اور تحفہ کے علاوہ بھی کسی نے اچھا نہیں کیا تو بھی اس کو گفٹ کر دیں اچھائی فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبائک کہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ راہ راست پا جائیں مخلوق کا خالق کے ساتھ رشتہ سیدھا سیدھا رہے اس کے لئے دو طرفہ ہونا ضروری ہے اور یہی سنت مخلوق سے مخلوق کے درمیان کے رشتوں کے لئے بھی ضروری ہے اچھے صحت من تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں اور اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت مٹیریلسٹکلی چیزیں دو طرف آ جا رہی ہوں آپ کا خیرخواہی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بھی آپ کو راہ راست پر لے آئے گا لعلہم يرشدون وحل لکم لیلتا صحیام رفض الانسائکم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لئے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں تم ان کے لئے لباس ہو اللہ کو معلوم ہو گیا اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارے کسور معاف کر دیا تمہارے کسور کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لئے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپید سب کی دھاری نمائن نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں معتقف ہو تو بیویوں سے بباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹک نہ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بس سراحت بیان کرتا ہے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کیا ہے شہر اور بیوی کے تعلق کو لباس کی طرح بیان کیا ہے اسے داغدار نہیں کرنا چاہیے اسے اتارنا نہیں چاہیے اسے اہمیت دینی چاہیے اس کی کیئر کرنی چاہیے شہر اور بیوی ایک دوسرے کے آپ چھپاتے ہیں جیسے لباس آپ کے جسم کو چھپاتا ہے اور یاد رکھئے گندگی جتنی پھیلے اتنی ہی سمیٹنی مشکل ہو جاتی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو ڈھانپیں اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ صرف خود کو سوچنا چھوڑ دیں گے اور بہت ساری بہترین چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں اس آیت سے اس کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے انتم لباس اللہ کم اور ہننا لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہن شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس یہ لیکچر سن لیں پراپر کیونکہ اس پر پراپر ایک بات ہو سکتی یعنی ایک ٹاک ہے پورا لیکچر ہے یہ تو آپ کو مزید بھی انشاء اللہ العزیز بہت ساری باتیں سمجھائیں گی وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطُلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْقُلُوا اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروہ طریقے سکھاؤ نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرص کیلئے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعیون اور حج کی علامتیں ہیں یعنی چاند کے ذریعے سے عبادت کا تعیون ہوتا ہے روزے کب آئیں گے محرم کب ہے آیامِ بیز کے روزے کب رکھنے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین کو آساند کیا ہے اور ایک عبادی کلنڈر بھی ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ضُحُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَا نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو الوطہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلح نصیب ہو اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے ڈرو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُمَا ثَقِفْتُمُوهُمْ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں سے لڑنے کو نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کے یہی سزا ہے پھر اگر وہ بازہ جائے تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ واقعی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرومتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دسترازی کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اللہ کی رحمے خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے نفی سبیل اللہ خرچ کرنے اسے مراد کیا ہے اللہ کے دین کے لیے دین کے دفاع کے لیے خرچ کرنا ایسے ادارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کی ترقی اور مضبوطی کے لیے خرچ کرنا دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو اس لیے دین کے لیے خرچ کرو اور یہ سب کچھ احسان کے درجے میں کرو کیونکہ اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ کی خشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر پر کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر مونڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح سے پورے دس روزے رکھ لیں یہ ریایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب ہوں یہ قریب نہ ہو یعنی وہ دور ہوں اللہ نے ان احکام کی خلاف ورزی اللہ واتقوا اللہ وعلموا اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے الحج اشہر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیجت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فیل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو جائے اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لیے زادے رہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہترین زادے رہ پرہیزگاری ہے بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو تو گویا حج کا سفر نیکی کا سفر ہونا چاہیے خوب خوب نیکیوں کا سفر اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو تو قرآن کو ایک مٹ پر مکمل کیے بغیر نہ نکلیں اس لیے حج عمرہ کے لیے جائیں تو اس طرح کے ٹارگٹس پہلے سے سیٹ کر لیں کہ کتنا ذکر کرنا ہے کتنا قرآن پڑھنا ہے کتنا فہم حاصل کرنا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشہرِ حرام کے پاس تہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہی سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَقُرُ اللَّهَ كَدِكْرِكُمْ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے اباو اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح آپ اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے مَنِ يَقُولُ رَبَّنَا فَمِنَ النَّاسِ مَنِ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی ہے جو کیا کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تو حج کے موقع پر صرف دنیا مانگنے مت جائیے ورنہ آخرت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے متوجہ ہونا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے بخشش اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت الفیدوس عام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عام صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قصد سے مانگا کرتے تھے تو جتنی محنت کریں گے عبادت میں رغبت کریں گے اتنا ہی عجر پائیں گے تلاوت وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَدَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْفَرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ دُحْشَرُونَ آیت نمبر دو زیرو ٹو سے اولائِكَ لَهُمْ نَصْحِبُ مِمَّا قَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حصہ چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں بشرتیا کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بلی محسوس ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے مگر حقیقت میں وہ بہترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دور دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو وہ اپنے وقار کا خیال تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں کچھ لوگ خاص باتوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں اگر اس بارے میں انہیں کچھ کہہ دیا جائے تو فوراں کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ آپ تو ہر وقت تنزیہ بات کرتی ہیں تو اس جبلے پر دو رویہ ہو سکتے ہیں یا تو لڑنے لگے یا پھر تھوڑی دیر خاموش ہو کے سوچیں کہ کیا واقعی عادت میرے اندر ہے اور اپنی اصلاح کی طرف بڑھ جائیں تو بہت سے جھگڑوں کی بنیاد اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جن پر کام نہیں کیا ہوتا اور جب کبھی کوئی سامنے آ جاتا ہے دکھانے والا بتانے والا تو وہ پھر عزت کا معاملہ بن جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةِ اور وہ عزت اس کو گناہ پر جمع دیتی تو اپنا جائزہ لیجئے کون کون سے مواقع ایسے ہیں جن پر میں آپ پیسے باہر ہو جاتی ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں ہماری اصلاح ہو اگر ہمارے اندر کچھ غلط آتے ہیں اور بے شک انسان ہونے کے ناتے ہم سب قابل اصلاح ہیں تو ضرور اپنے آپ سے بات کیجئے کہ کون سے ایسے مواقع ہیں جب میں ایک دم آئے پر ہو جاتی ہوں اور وجہ کیا ہوتی ہے زیادہ تر لوگ آپ کو یہ جواب دیتے ملیں گے کہ میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی اس لیے تو یہ غلطی ایکچلی اپنے ہی اندر ہے کہ برداشت کا کونسپٹ ہی نہیں چھیک کہ برداشت کرنا کیا ہوتا ہے ایکچلی تو اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے دوسرا اچھی صحبت آپ کو اس میں بہت فائدہ دیتی ہے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے تیسری چیز اپنے آپ کو پہچاننے کا سفر کرنا ہے اپنے آپ کو جانے اپنے آپ کو سمجھیں کسی کا کول ہے میں جون جون بڑا ہوتا جا رہا ہوں اپنے آپ کو زیادہ پہچان رہا ہوں اور اپنے بڑھاپے کو انجوائے کر رہا ہوں اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو جاننے لگتا ہے پہچاننے لگتا ہے کوئی اور اگر ہمیں پہچان لے اور ہماری کوئی چیز ہمیں دکھا دے تو بھر ہم آئے پر ہو جاتے ہیں تو ہمیں خود اپنی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں بتائے اور ہمیں وہ عجیب لگے اور شوق رہ جائے ہم اور ریاکشن میں کریں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس کو پھر لوجکس اور تنقید برائے تنقید کا سفر شروع ہو جائے تو یہاں ہم ایک ہم وقت کرتے ہیں والدین شوہر بہن بھائی بچوں کی کونسی بات ایسی ہے جس پر میں فوراں بڑا کٹی ہوں سارے اچھی باتیں کرنا بھول جاتی ہوں شاؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے دیکھیں زبان درازی عزت کی چابی نہیں ہے نہ انچی آواز روب کی دلیل ہے اور بہت سے لڑائیوں کی بنیاد پھر مالی معاملات اور دنیا کی چیزوں کی محبت بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پوری ایک نفسیات ہے اور ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ سارے ایکالیچیکلی میں کتنی سٹرونگ ہوں اور ایموشنلی اگر میں ہرٹ ہوتی ہوں تو اس کے بعد میں لوجیکل ہو جاتی ہوں یا ریاکٹیو ہو جاتی ہوں کیسے اس چیز میں کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضاہِ الٰہی کی طلب میں اپنی جان کھا پا دیتا ہے ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے یہ جو رضاہِ الٰہی کی امنگ ہے یہ آپ کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر بہت مضبوط کر سکتی ہے جب آپ اللہ کی رضا کو سمجھ لیتے ہیں کسی احساس سے کم طریقے بغیر کہ نہیں مجبوری کا نام شکریہ نہیں کہ میں چپ اس لیے ہوں کہ میں موقع نہیں ہے بولنے کا نہیں وہ ہے نا کہ اقتدار رکھتے ہوئے معاف کر دینا حق پہ رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دینا یہ آپ کی سٹرونگنس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تھا تھاکتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے تھاکتور کون ہے جو اپنے غصے کو پی لے ریاکٹ نہ کرے واللہ رعوفم بالعباد ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے کیونکہ یہ اپنے ساتھیوں پر بڑے مہربان ہے نا اپنے ادگد والوں پر بڑے مہربان ہیں ایک صفے کی وجہ سے پوری کاپی پوری ڈائری پھار نہیں دیتے جذبات پر کنٹرول ہے اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں آجاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پالنے کے بعد پھر تم نے لگزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا ایک چطر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں اور پھر یہ بھی نہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو کم اس کو شکاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پر ہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں آلی مقام پر ہوں گے راہ دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اختلافات ہو گئے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِّجِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزِّرِينَ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے کج روی کے نتائج سے درانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالنے کے واپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے ازن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے وہ کیا گزرا ہے ان پر سختیاں گزریں مسیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی چیخ اٹھے اہل ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے اللہ کی مدد قریب ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو یہاں پیچھے جو بات ہے نا کہ علا انہ نصر اللہ ہی قریب اور ہلا مارے گئے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے یہاں یاد رکھئے کہ دنیا میں کسی بھی چیز میں امتحان کے بغیر تجربات کی بھٹی سے گزرے بغیر مہارت حاصل نہیں ہو سکتی انبیاء بھی ازمائشوں سے گزرے ہیں کوئی کتنا بڑا ولی ہے کسی کی زندگی آسان نہیں رہی اسی طرح دینی معاملات میں بھی امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی ازمائش بھی لیتا ہے تو اگر دین کی وجہ سے کوئی ازمائش مشکل تنگی پریشانی آ جائے سننا پڑے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے جمع رہنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ مال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہاں یہاں خرچ کرو اور جو کچھ بھی تم خرچ کروگی خیر میں سے اللہ اس سے باخبر ہوگا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لئے بہتر ہو چلیے ایک لسٹ بنائیے ان چیزوں کی کاموں کی لوگوں کی جو آپ کو ناپسند ہیں وَأَسَا أَن تُحِبُّو شَيْئًا اچھی ہو ضروری نہیں اور ہر ناپسند آپ کے حق میں بری ہو ضروری نہیں تو لسٹ بنائیے اور پھر سوچنا شروع کیجئے اس میں کیا خیر ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان جذباتی طور پر تھوڑے ایسے واقع ہوئے ہیں کہ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہمیں اس کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آتی اس میں کیا خیر ہے سوچیں اس کے آنے سے میری زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی میری شخصیت میں کتنا نکھا رہا اور پھر مجھے اس کے بدلے میں جو صبر کرتی ہوں اس پر کتنا عجر ملے گا پھر بہت سی چیزیں لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں مل پاتی یہ تقدیر ہے تو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے میں میرے لئے کیا بھلائی ہے نہیں کروں گی تو کیا نقصان ہے اگر کچھ پسند ہے اور نہیں مل پاتا تو حسرتیں پالوں گی پریشان ہوں گی تو کیا ہوگا اور اگر حسرت نہ رکھوں اور راضی ہو جاؤں تو کیا ہوگا کچھ چیزیں نا پسند ہیں مگر لیٹرلی ساتھ ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گی اور ان کے ساتھ پھر چلنا سیکھنا ہے حالات نہیں بدل سکتے خود کو اللہ کی رضا کو یعنی اللہ کی رضا کے سامنے رکھتے ہوئے حالات کے مطابق بدلنے پہ عجر ہے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو حالات کے مطابق یعنی آپ ایسے سمجھیں آپ اللہ کے مطابق بدل رہے ہیں اللہ کے لئے بدل رہے ہیں حالات نہیں بدل رہے ہیں پھر یہ خود کو یاد دلائیں کہ ہر مصیبت کے اندر ایک نعمت چھپی ہے اور کچھ بھی نہیں نا تو گناہوں کے کفارے کی نعمت تو ہے ہی عجر ملتا ہے اور یاد رکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیات کیجئے کہ مومن کا معاملہ کتنا ہی اچھا ہے کہ وہ ہر وقت ہی خیر کے معاملے میں ہوتا ہے یعنی اس کو بھلائی ہی ملتی رہتی ہے کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو سبر کر رہا ہوتا ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے دونوں حالتوں میں خوشحالی بدحالی دونوں حالتوں میں خیر کماتا ہے کبھی شکر کرتا ہے کبھی سبر کر کے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک مٹبہ ایک میٹنگ کریں ڈسکشن کریں اور اس کے بعد آزاد کر دیں اپنے دل کو اور رحم کھائیں اس پر چھوڑ دیں اس کو تنگ کرنا تاکہ وہ اچھے سے آپ کا کام کر پائے یہ آپ کا سب سے بڑا ساتھی ہے جس نے آپ کی پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک آپ کا ساتھ دینا ہے اس کی ریایت کرنا آپ کا فرض ہے غیر ضروری بار اس پر نہ ڈالیں یہ آپ کا پرانا ساتھی جس نے ہر موقع ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ رہنا ہے آزاد کریں اس کو اس کو غیر کی جگہوں سے اتمنان اور سکون دینے کی سزا نہ دیں اور اپنا ایمان اس بات پہ بڑھائیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے نہیں جانتے تو نہیں جانتے تو پھر کھپنا کس چیز کا اور رونا کس بات پہ اور پریشانی کس چیز کی لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا کے بندوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے عامال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنمی میں رہیں گے بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی رحمے اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمتِ الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لگزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرج کریں کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو اسی طرح اللہ تمہارے لئے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرو دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب کو گناہ کہا گیا تو اس آیت میں گناہ کہا گیا تو کیا گناہ حلال ہوتا ہے یہ جو پیچھے ہے نا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّ فَعِمِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَادَيُنْ فِقُونَ سے پہلے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی فِي الدنیا والآخرہ دونوں کی بات کرتے ہوئے پھر آتے ہیں فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو پوچھتے ہیں عدیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرح طرز عمل میں ان کے لئے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں بھرائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے ہرگز نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے پوچھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو یاد رکھئے کہ جو کھیتی اور زمینیں ہوتی ہیں یہ جن کی ہوتی ہیں ان سے پوچھیں وہ ان کے لئے بہت قیمتی چیز ہوتی تو بہت قیمتی چیز کھیت سے تشبیر دی ہے اللہ نے اور اپنے نیک عامال آگے بھیجنے کی فکر کرو اور اولاد کی بھی فکر کرو خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و نصرت کی خوش خبری دے دو اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لئے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگانے خدا کی بھلائی کی کاموں سے باز رہنا ہو واللہ سمیعن علیم اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے لا یعاخدکم اللہ باللغوی فی ایمانکم جو بیمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی باز پرس وہ ضرور تم سے کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہوں ان کے لئے چار مہینے کی محلت ہے یہاں ایلہ کا ذکر ہے ایلہ سے مراد بیوی سے تر کے تعلق کی قسم کھانا ہے یعنی چار ماہ تک قسم کھانے کے بعد واپس رجوع کر سکتے ہیں اگر چار ماہ سے پہلے رجوع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور چار ماہ کے گزرنے کے بعد اس معاملے کو مزید طور نہیں جائے گا یا تو رجوع کریں یا پھر الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْفَاعُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے وَإِنْ عَذَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مطبع ایامِ مہواری آنے تک اپنے آپ کو روکی رکھیں اور ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم پر جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں وَبُعُوْ لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدد کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حق دار ہیں عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے یہ درجہ اللہ نے رکھا ہے نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا نہ کسی سکولر نے رکھا ہے بلکہ اللہ نے رکھا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے تو بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے اللہ تعالیٰ کے بعد شوہر کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے حدیث کے مطابق عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے یعنی ایسی عورت کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے عورت اگر پالان پر سوار ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہے یعنی گاڑی سے بھی اتر آئیں یعنی گاڑی سے بھی اتر آئیں مارک سمس انکار نہیں کرنا چاہے آئے 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 چیزہ آئے 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 مجھے ایران دوانہ اللہ آیت نمبر 229 سے طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزائقہ نہیں عورت اپنے شوہر کو کچھ معافظہ دے کر علیہت کی حاصل کر لے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں پھر اگر دو بار طلاق دنے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لئے حلال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور اسے وہ طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدے ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لئے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا طریقے سے رخصت کر دو محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ اللہ نے کس نعمت عزمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملہوز رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے وَإِذَا قَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَضْ بِهِ مَنْ كَالَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَالَكُمْ وَأَقْهَوْا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لئے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہ ہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے تو ماں اپنے بچوں کو کامل دو سال تک دودھ پیلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وجہ سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پیلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے لیکن اگر فریقین باہمی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزاہکہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پیلوانے کا ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بس شرطی ہے کہ اس کا جو معافظہ تیہ کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے یہ طلاق ایسا عنوان ہے ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اور کافی مسائل اس کے اندر ہیں اس کے لئے میں آپ کو کہوں گی اطلاق و مراتان کے نام سے سائٹ پر ایک لیکچر اویلیبل ہے اگر آپ میں سے کوئی اس پر مزید سننا چاہتا ہے تو وہاں سے سرچ کر سکتا ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائیں تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تم سب کے عمال سے با خبر ہے زبان عدت میں خاتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا اشارہ ارادہ اشارے کنائوں میں ظاہر کر دو خادل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی مگر دیکھو خفیہ عہدوں پہ مان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقدے نکاح باننے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی بات تو صدر گزر فرماتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنی عورتوں کو اگر تم طلاق دے دو قبول اس کے کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر کرو یا مہر مقرر ہو تو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقہ سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی بڑھتے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کی اختیار میں اکدے نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے یعنی مرد یعنی تم مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے عامال کو اللہ دیکھ رہا ہے حافظو یہ لڑائی جھگڑوں کی باتیں ہیں ان میں فیاضی کے بغیر تقوی پر قائم نہیں رہ جا سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہارے عامال کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اخلاق کی آزمائش تو تعلق ختم ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے اور ان لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کے یہ نہ ہو کہ نمازیں ہی چھوٹنے لگیں حافظو اپنی نمازوں کی نگہتاشت کرو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسین سلات کی جامعہ ہو سلاتِ وستہ جو ہے یہ بیچ والی نماز کے لئے ہے اور یہ آلہ و اشرف ہے بیچ والی نماز سے مراد اثر کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز ہے اور بالعموم اس سے مراد اثر کی نماز لیتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَوْنِتِينَ اللہ کے حاگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بد امنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے تم پہلے نواقف تھے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وسیعت کر جائیں ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائیں وہ گھر سے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ وہ کریں اس کی کوئی جمعہ داری تم پر نہیں اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم و دانا ہے اسی طرح جنورتوں کو طلاق دی گئی انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دیکھ کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوچ کر کام کرو گے تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ اور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ تو وہ مر گئے پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو کرزے ہسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے یہ مدری صورت ہے جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم پر سال میں ایک یا دو بار جنگ مسلط ہوئی اس لئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے رامے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے کرزے ہسنا شمار کیا گیا یاد رکھئے کرزے ہسنا وہ کرز ہوتا ہے جس میں ثواب کی امید کی گئی ہو جو دل کی خوشی سے دیا گیا ہو ابن مبارک کہتے ہیں وہ کرز جو حلال مال سے دیا جائے جسے دے کر احسان نہ جتلایا جائے اور عذیت نہ دی جائے پھر تم نے اس معاملے پر بھی کچھ غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیا گئے مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھر موڑ کر بیٹھ گئے اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا حق دار وہ کیسے ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی عصت رکھتا ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے ہمارے دین میں منصب کی چاہت کی ممانعت ہے خود سے کوئی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے اگر مل جائے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہیے اس آہت سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علم والوں کو بغیر علم والے پر فضیلت حاصل ہے اور لیڈرشپ کے لئے دو مین کوالیٹیز کیا ہیں دو خصوصیات ہونی چاہیے کیا کیا جسمانی قوت اور پھر کام کرنے کی اہلیت اور اس کام کو کرنا بھی جانتا ہے اس کے ساتھ نبی نے ان کو یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اہد میں وہ سندوق تمہیں واپس مل جائے گی جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے جس میں آل موسیٰ اور آل حرون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے یہ آیت آیت سکینت کہلاتی ہے سکینت وہ اتمنان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے سکینت بندے کو سکون اور وقار پر اُبھارتی ہے خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے ایسے انسان کو فتنے ہلا نہیں سکتے آزمائشیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں غم انسان کو گھلاتے نہیں انسان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ سکینت کے مرتبے کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عطا کیے وے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور قصب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل سے اللہ کی رحمت قریب ہو اور اس کو سکینت نصیب ہو جائے قرآن مجید میں کل چھ مقامات پر سکینت کا ذکر آئے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 سورہ التعوبہ آیت نمبر 226 and 40 سورہ الفتح آیت نمبر 4 18 and 26 جب انسان ان آیات کو سنتا اور پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں ابن القیم کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے اور میں نے ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جو ان کو بیماری میں پیش آیا وہ اس کو برداشت کرنے سے آجست تھے یہ شیطانی روحوں سے جنگ کرنے ان سے مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے جب ان کی قوت کمزور ہو گئی تو ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہو گئی جب معاملہ ان پر شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا مجھ پر سکینت والی آیات پڑھو پھر وہ حالت ان سے ختم کر دی گئی اور وہ بیٹھ گئے اور کوئی بیماری نہ رہی تو ہمارے لئے سیکھنے کے لئے کیا ہے کسی بھی پریشانی کے وقت ان آیات کو پڑھنا دل کے سکون کا باعث ہے بے قراری اور بے چانی کو دور کرتی ہے ایمان میں اضافے کا باعث ہے میں سوشل میڈیو ٹیم سے ریکیسٹ کروں گی کہ آیات سکینہ کو پی جی فائل میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ اس کو پڑھیں اور آوڈیو سینڈ کی جائے گی آپ اس کو سنیں اور پھر اس کا تجربہ کریں کہ آپ کو کیا فیل آتی ہے پھر جب تعلوت لشکر لے کر نکلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجائے ہاں ایک آج جلو تو کوئی پی لے تو پی لے مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سہراب ہوئے پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تعلوت سے کہہ دیا کہ آج ہم نے جعلوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں اور حلاوتیں اور محبتیں رکھی ہیں ان کی بس چلو بھر ضرورت ہے اگر پیٹ بھر کے پییں گے تو پھر لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی پیاس نہ بجھائے بلکہ ایک آج چلو کوئی پی لے تو پی لے جب ہم اس مقدار کو بڑھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سہراب تو ہو جاتے ہیں مگر قوتیں ختم ہو جاتی ہیں دو میں سے ایک چیز ہی آپ کو اپنے اندر فلپ کرنی ہے دنیا ضرورت کے تحت دنیا کی محبت اور رشتے ضرورت کے تحت اور اللہ کی محبت اور اس کے کام ان سے دل کو بھرنا ہے یہی سفر میں چلتے رہنے کی کنجی ہے اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے ان کا دفاع کرتا ہے اگر بندے اس کی مقدار پر ثابت قدم رہے ہیں فَلَمَّا جَاوَزَهُوا هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا قَالُوا لَا تَا قَتَلَنَا الْيَوْمِ دنیا کے رشتے ضرورت پوری کرتے ہیں اور اللہ سے رشتہ طاقت بنتا ہے جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے رشتوں کو طاقت بنانے پر دلے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں قَالَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے صبر چاہیے بہت پیاس لگی ہو اور ایک گھونٹ صرف حلق تر کرنا ہو آسان نہیں ہے مگر سفر جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے وَلَمَّا بَرَضُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِي اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جمع دے اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر آخر کار اللہ کے اس ازن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور دعاود نے چالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دے دیا یہ ہے قدردانی وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِنَّا سَبْعَدَهُمْ بِبَعْد اور اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں وَإِنَّكَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں سبحانک اللہم ربنا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ